اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج بلگام شہر میں سخت لاکڈاؤن پر عمل جاری ہوا اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو سڑک پر دیکھا گیا کئی جگہ پر پولیس کی جانب سے لاتیوں کے تبرکات بھی تقصیل کیے گئے پر سوال تو آج بھی وہی ہے کہ آخر سخت لاکڈاؤن کے اعلان کیے جاتے ہیں پر ان گریبوں کے بارے میں حکومت کیوں نہیں سوچتی ہم یہ بار بار کہتے ہیں لیکن اس پر توجہ حکومت دینے کے لئے تیار نہیں آج بھی جب شہر کا جائزہ لیا گیا تو ایسے کئی جگہ پر لوگ کھانے کے انتظار میں تھے گریب جو بھیگ مانگ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اس پر تو بھکماری کی نوبت ہی آگئی سمجھو کچھ سماج خدمات انجام دینے والی تنظیمیں گھوم پھیر کر ضرورتمندوں کو خانہ تقسیل کر رہے تھے پر یہاں انداز سبی جگہ پہنچ سکتی ہے ایسا نہیں حاصل کرنا چاہتی ہے سرکار آخر گریبوں کے جذبات زندگیوں سے کیوں کھیل رہی ہے ہم نے پہلے بھی یہاں کہا تھا پھر کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ گریبوں کو پہلے روپیہ اور اناج دیا جائے پھر خوشی سے لوگ ڈاؤن کیا جائے ویسے تو عمیر کے لئے کچھ فرق پڑھنے والا تو ہے نہیں پر گریبوں کی سانسے بھوک سے اٹک رہی ہیں اب جب کانگریس اور جیڈیس کی جانب سے مزدور کلی کسانوں کو لوگ ڈاؤن سے ہو رہی تکلیف کے مرد نظر یڈرپا حکومت کو دس ہزار روپے ہر غریب کو عدا کرنے کا مطالعہ پیش کیا گیا تو بھاجپا قائد ایشور اپا بھڑ گئے اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیا اب میں نوٹوں کو چھپوانا چھوڑ کر دوں یعنی کہ نوٹوں کو چھپوانا پڑے گا آگے انہوں نے کہا کہ لوگ مر رہے اور تم کچھ اچھا مشورہ دینے کی بگا ہے غریبوں کو روپے تقسیل کرنے کی بات کرتے ہو خیر ویسے تو بھاجپا کے لیڈروں کا ذہنی توازن بھی بگڑتا جا رہا ہے اور خاص کر اگر امیش کتی کا دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ غلط بیانبازگی کے لیے تو یہ مشہور ہوتے جائے آکسیجن کی کمی ہے اور مرتے مریضوں پر جب سوال پوچھے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر سانس کی تکلیف سے کوئی مر رہا ہے تو کیا اسے پمپ مار کر بچائے جا سکتا ہے اس طرح سے یعنی کہ ایک مسائیہ انداز میں اپنی ذمہ داری سے کنارہ کرنے کی کوشش کی وازارہ اس سے پہلے بھی کیا دو کلو چاول راشن پر دیے جانے پر کسان نے احتراز کرتی ہوئے کہا تھا کہ کیا محض دو کلو چاول سے گزارا ہو سکتا ہے تو امیش کتی نے کہا کہ اگر اس سے گزارا نہیں ہوتا تو مر جا ایسا قیمتی مشورہ بھی اس نے نہیں دیا تھا لہٰذا ایک بار پھر غیر زمیدارانہ بیان سے امیش کتی سوالوں کے گھر میں آج چکے ویسے بھاجپا کے لینڈروں کی تربیہ تھی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہیں کچھ بھی کہو کچھ فرق پڑھنے والا تو ہے نہیں اس کی بہترین مثال ہم پردھان منطری موڈی کی دے سکتے ہیں شاید اتنی زلط اب تک تاریخ میں کسی آج وزیر اعلان کی اتنی ہوئی ہو پر آج بھی جملوں میں کسی طرح کی کمی آنے نہیں دیتے اور من کی بات تو چلتی رہتی موڈی کی غلط نیتیوں کے ساتھ من مانی فیصلوں کی قیمت کا موز اب بھارت کا ہر پر چکا رہا ہے خیر کچھ اندھا وقت اب بھی بچے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ آج بھی یہ لوگ گومتر گوبر میں کورونا کی دوائی تلاش رہے ہیں آج بیلگام میں سکت لوگ ڈاؤن کے چلتے کانگریس پارٹی کے ایمیل ایز یعنی کی ستی جار کے وڑی انجلین مارکر اور لکشنی حبارکر نے ڈی سی مہانتے شریفر سے ملاقات فرمائی اور کس طرح موتوں کے آکڑے بڑھ رہے دوائیوں کی قلت کس انتہا پر ہے نیجی آسپتالوں کا معاملہ کیا ہے اور آکشی جنہ ہونے کی وجہ سے ہر روز محض بیلگام میں ہی ساٹھ ستر سے زائد لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اس پر توادلے خیال کیا گیا ملے ستی جارکوز نے کہا کہ ریمیڈی سیور انجلین کی کمی پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ تمیلانو حکومت نے غریب مزدیروں کو چار ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح کرناٹک حکومت بھی اسی نہج پر فیصلہ لے کورونا ٹیسٹ کی رفتار کو بڑھانا چاہیے پر حکومت اس میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے لکشنی حبارکر نے کہا کہ حکومت کی ناکامی کورونا کے مد نظر سامنے آئی ہے اور انہی کے غلط پولیسیوں کی وجہ سے عوام کو جان سے ہاتھ ہو رہا پڑ رہے ہیں لکشنی حبارکر نے ویکسینیشن کی کمی پر بھی سوال اٹھائے کورونا سے جنگ میں عوام کو حوصلہ دینے میں حکومت ناکام نظر آ رہی ہے اسی طرح خانہ پور کی امیلے انجلین امبالکر نے حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آکشیجن سے لے کر تمام میڈیکل انتظام کرنے میں حکومت ناکام ہوئی جس سے موتوں کے آکڑوں میں بھاری اضافہ ہو رہا ہے سرکار نے پہلی لہر کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے دوسری لہر کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے حکومت تو اتمنان سے ہے اور آکشیجن کی سپلائے کرنے میں بلغام شہر پر حکومت ایک طرح سے ظلم زیتی کر رہی ہے موتوں کے آکڑوں کا ان حکومت کو خود پتہ نہیں حکومت کو ہی کتنے لوگ مر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں اور یہ کافی افسوسناک ہے ایسا بھی انہوں نے کہا ڈی سی ہریمٹ نے تمام سوالوں کے جواب کے بعد کہا کہ آج ہی عوضے پر فائز ہوا مجھے وقت دے دو مجھے وقت دے دو تمام کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا رحمان فاؤنڈیشن اکثر ضرورتمندوں کو خدمت خلق کے ذریعے عام عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہتا اب جب کورونا کا دور جاری ہے اور سکت لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے پر رحمان فاؤنڈیشن کے خدمات مستقل جاری ہیں لوگ ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن سے پہلے ہیں ان کے مستقل خدمات جاری ہی رہتے ہیں گوکاک تعلقہ کننور کے ہیں رحمان فاؤنڈیشن نے رمضان کے مبارک مہینے میں غریب ضرورتمند لوگوں کو راشن کر دینے کے کام کو انجام دیا گوکاک کننور کے ساتھ دیگر دیہاتوں میں پہنچ کر بینہ کسی تفرقے کے یعنی کسی ذات پادھرن کے دیکھے بینہ ضرورتمند انسان کو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں وہ انہوں نے مدد پہنچائے ان تک پہنچ کر خدمت خلق کو بڑے ہی منظم انداز میں انجام دیا جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے سینکڑوں گریبوں کو راشن آج پہنچایا گا جس میں خاص کر آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شہر کے مقابلے میں دیہات میں غریب کی مقدار کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں اب تو مکمل لوگ ڈاؤن سے بھک مری کی نوبت ہی غریبوں پر آپ پہنچئے ہیں ویسے سرکار ہر محاص پر ناکام ثابت ہو چکے پر رحمان فاؤنڈیشن جائے تھی سماج کے خدمات انجام دینے والی تنظیمیں ان غریبوں کا سہارہ بن جاتی ہے بیلغام شہر میں بھی رحمان فاؤنڈیشن انہیں خدمات کو بخوبی انجام دے رہا ہے اور خاص کر نمانی اسپطال بالکل آزداموں میں مریضوں کے علاج کر رہا ہے جبکہ نیچے اسپطالوں میں لاکھوں کے بل لگائے جا رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کو نور بھی اسی نہج پر خدمات کو انجام دے رہا ہے محض رمضان مہینے میرا تقسیم کرنا یہی کام انہوں نے انجام نہیں دیا بلکہ پورا سال ان کے خدمات جاری ہوئے ساری دیتے ہیں اگر خاص ذکر کیا جائے تو غریب لڑکیوں کے نکاح میں مدد رحمان فاؤنڈیشن کرتا ہے غریب بیواؤں کو راشن دینے کا بھی کام غیر رمضان میں بھی جاری لیتا ہے کسی طرح چھوٹے موٹے تازیر جنہیں ویلڈنگ مشین یا کسی طرح چھوٹی منٹی سے انٹرنگ مشین کے لیے لگنے والی چیزوں کو فراہم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے رمضان سے پہلے غرمی کو محسوس کرتے ہوئے پانی کے ڈرم بھی تقسیم کیا گیا انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے بھی پانی اور دانے کا انتظام رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ان کے اس کام کو عوام میں سراحہ جا رہا ہے مولانا عبداللہ کے زیر نگران اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے تمام ذمہ داران مسجد کے متولیان علماء اقرام نے اس میں اپنا بھر کو ارتا ہوں فرما مواقعی ملک بھر میں جس قدر رحمان فاؤنڈیشن اپنے خدمات کو انجام دے رہا ہے انہیں انفاظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ